لبائی کالوں نے لوگوں نے پیغام دے رہے ہیں کہ احتجاج کرنا توڑا کم نہیں قرآن دے عزت واسطے محافظ بڑھو دے سویڈن و للکارو کہ یار اسے سب کچھ گناہگار ضرورہ لیکن حضور دے دین دے نالغہ دار پڑھنی اسی حضور دے دین دے محافظہ کھڑے ہو وہ کوئی گانلی مر جانے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے اسلام ابھی تک مالدار ہے ایسے خزینوں سے ابھی سکت سکت سدا آ رہی ہے خربت کسینے سے اگر ذلت کا جینا ہے تو موت اچھی ہے جینے سے اس لیے میرا آپ لوگوں کے لیے بیغام ہے تُسی لوگ بھی رسمن نہیں اور عملی طور پر قرآن دے نالغہ کھڑے ہو اے جو تُسی کھلو دے ہو تو تاڑے گا سنی میرا بیغام ہے عملی طور پر قرآن دے نالغہ کھڑے ہو اپنے قدرہ نو قرآن تعلیم دے ہو اپنے قدرہ نو سکول کالے چھڑ کے قرآن والپاؤ سویٹن جیسے سور نو یا کسی نو قرآن تعلیم دے جورت نہ پاوے کہ قرآن دے تُس سلمان ہی قرآن سینے پیچھے کھڑ کو پائی کھلو دے کہ سلمان ہی سینے قرآن چھڑ دے کوئی نہیں جو ہونٹسی لوگ انہیں باقی حضور دے دینے جھڑنے ہیں چھڑنے ہیں دس نے اتھو دے لے کہ او جناب سویٹن سا تھا کہ حضور دے حلا ہم جاد دے بین تیاری حکمران بنے کھلو دے میں نے گالتے پڑی آن دی لیکن میں پھر کیا تھا پھر پڑے لوگوں میں جناب کچھل سے پیار آ جاندہ میں کہا یار اپنی عزتی گال آئی جوڑی گاڑی اپنی کچھل سے پیار آیا تو کسی جناب پورے جناب پورے پاکستان دسیا کہ ہماری عزت پر آر پایا میں کہا ہم قرآن جلائے جنہوں پر دھونی دیں گی پھر وہ گال آئینا ہے کہ کامجابی ہاری جز ملنے سے ناکہ میں بھلی لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنا نہیں کھلی بے وفاہ تم تو کوئے اہلِ حرم اس سے بچو اور ہاری آنگے نا سارے سارے واحد کر کے آنگے یہ بڑے جناب بابا جی فلمانزن یار انہوں نے کال دے دسو حضور نے ہاری زندگی اندر سے ایک دفعہ کیتا ہاری آنگے لوگ بڑے مبارک بات دے گے بلا دہار پانگے یار ہاری دیزہ دوے مجاہے کیوں دشت لگتا مجاہے کیا دشت لگتا حضور نے ستائی غضابات جنر بنب سے نفیس تلوار چکی کہ جناب یہ حضور جزدہ پہلے دار ہوئے اندرشت لگتا قرآن جیڑا پر امیر و مجاہے دیزہ دشت لگتا سویڈنہ نے نہیں کیا فرانسلہ نے نہیں کیا امیر و مجاہے دیزہ دشت لگتا اس قوم نے کیا اس قوم نے جانا لگتا آپ نے جناب بتا رہے ہیں جناب جنرے نے پر دیا پر یہ انہوں نے کیا یہ امیر و مجاہے دشت لگتا یہ معلومی دشت لگتا ہے یہ کس نے کہا قرآن کے دشت لگتا ہے قرآن پڑنے والوں کو قرآن مصینہ رکھنے والوں کو کس نے دشت لگتا ہے کہ تم لوگوں نے کہا آج تم بات کر دیو قرآن سی اب ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے کہ نائب امیر صاحب میں اعلان کر دی ہے کہ اب لبائر والے آ رہے ہیں انشاء اللہ ان گاری پڑھ لو ان اسی الیکشن سے اندر آ کے اینی کے اثر سے کسی جناب بڑی توڑا کام ہیں نہیں ہیں توڑا کام نہیں ہیں جن حضرت خالد بن ولید نے کال کی تھی اند کال کرو آؤ تو لگی رہی جنہوں کو بڑا آبا رہے نا سمجھے اسی بڑا کچھ انہوں سے کال لے کہ کال حضرت صاحب اسی اند کال کرو جن حضرت خالد بن ولید نے کال کی تھی تک رہنے جنہوں کو اینی لیندہ کہ یا لکھنا امام محبت بن حمد دے دور دے اندر بڑے 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 شیخ العدیس بڑے بڑے دنا مفسر بڑے بڑے مجدہین بڑے بڑے دنا مفسر بڑے دنا مفسر بڑے بڑے دنا مفسر بڑے دنا مفسر لیکن نظرنا ایتا کتابان دن باقی کوئی نہیں کچھ کے آج بھی میں تکھڑے ہوکے اگر امام محبت بن حمد دنا لے رہا کس دن دونے رہا کیونکہ وہ عظیمت تک کھڑے رہے امیدالج کھڑے رہے تو اٹھے بات سے میرے پینامیں کہ گالے نہیں کرو کہ میں خالد بن الولید نے کی تھی فرمایا میں خالد بن الولید الارستن و محران و ملع فارس و السلام و علام و سبیٹن و ان پیغام دیو اما آباد و انہا ندو کو الاسلام بنا پڑ اگر دو پر آگا بگردی کی تیسٹو بارہ نہیں بھائی نبائی تم اگر دنگار کرتا کہ نہیں تیبھر یاد رکھی انہا ما آنا قومن یو ہی پولا الموتا کمائی بپل آجم الخمرہ جنرل صاحب کامت تک بڑے لوگا نہیں آنا بڑے لوگا نہیں چلے جانا یہ نا چانجو کامت تک رہوے تیبھر حضو خالی بن مرید لیند آنا پورس اور باب ایلو حضر صلی اللہ حضر مسننہ دی لیند آنا پورس حضر شرابی دی لیند آنا پورس دی نار ہے سب چاندے ہو کیامت تک روڑا نہ قرآن دی محافظ دور دے لیا جاوے میڈیاری کوشنر لائی شی جن نے اجرور جیزت دے قرآن دی محافظ دے سویڈن و ننکاریا شی بیوی راج قرآن جیزت دے گھل کرو لبائے گل کھڑے ہیں فرمایے میرے نار او وہ گوڑے پیر کوئی دیاں جڑے اپنے حصہ دیواری آوے پیر صاحب ہی پیندن مولوی صاحب ہی پیندن ہمارے پیر صاحب کے بارے میں اپنے بات کر دی میں کہا دوڑے پیر صاحب ان گونے بڑھ گئے وہ گونے دیاں قرآن دے جناب چلائے کہ دوڑے پیر صاحب کوئی بیان نہیں آیا دوڑے مولوی صاحب گوگی ہو گئے کیا دوڑے مولوی صاحب کوئی بیان نہیں آیا کیا دوڑے سارے دنہ بیٹی جانگے کیا مطلب نہ رہے گا تو وہ فادانہ دا نام رہے گا کیا مطلب نہ کہ وہ فادانہ دا نام رہے گا دوڑے مریدوں دے سارے مستے پیغامیں میں نے بیگ رہ سی کس میرے دوڑے مرید اور اپنی صاحب اٹھن کہ یاد نہیں قرآن جیزہ دکھا لائی میں کل کھنا کوئی مولوی صاحب اٹھن جیڑے کہیں میرے دنے اب اتنے لاکھ مرید ہیں میں کہا شاید آج کٹ لیں قرآن جیزہ دکھا لیکن نہیں یہ پہ اللہ نے آزر اس فیصلہ کی دانا کہ اپنے حبیب دے قرآن مرسے اپنے حبیب دے دین مرسے کینا لوگوں نے چھوڑنا تو تسی لوگ چھوڑے گئے ہو تسی لوگوں نے حضور دے دین دے دنال کھڑے ہونا اور دائم ہے کہ نوال نہیں بیکھنا فائنٹ ام اللہ وفق الحس بھی اللہ بات 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 ساڑھوں توقع اللہ رسول دے کسی کسی اور چیز سے نہیں ہے بس از انہوں حضور دے دین دنال کھڑے ہونا کہ حضور دے دین تخت ہوتے لیکن اے رسمی نہیں اچھار جو رسمی بلکل رسمی نہیں اور عملی طور دے حضور دے نظام غصے میند گنی گلی گلی اے قدرینہ کرنا کوئی مسئل نہیں بابا جی پڑی اندر دینہ کر گئے اندر دینہ کرنے دے یہ فائدہ ہوئے کیون دوہ دار تھے اندر نہ شباد آوے نہ عمران آوے نہ سجدداری آوے ہونہ حضور دے دین تخت ہوتے آوے جیسے سمجھ جو کہ لبائک آلے جناب حضور دین سے تو ناموز دے محافظاں پھر کرین کے موت لانے اللہ شہران آگرن گڑی گڑی ملے کی بگان بڑا انہوں نے کہا یار پڑے ہو گیا ہسی ہون حضور دے دین نل کڑے ہونا کہ ہون نالا لانا پھر امیر صاحب یان کرنے کہ نالا لانا اندر دے لے بائٹنا دل نہیں ہے نالا لانا جنہوں کو اپنے گلے سے خیالے میں بار بار نہیں اپنے دل کو لو کچھے کرو اقبال کے نہیں مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملہ سے نہ پوچھ اپنے دل کو لو کچھے کرو کہ انہوں نے قرآن جرائے کہ ہمیں ایسے نالا لہوا اے توڑی ویڈیو بڑھ رہی انہوں تک جاوے یہ یاد رکھنا ہو ہوراں یہ توڑی ٹرالر وے کے بڑھ جانے اور انہوں نے حضور دے غلامان جڑے خون پھینے انہوں نے کاری کے جیوے تاڑک کا بھی خون آیا ہوئے اس میں لانتونوں تسو کہ جہے تو باز رہایا تھے اے خوچ پوچھے پچھے رہے دے کی ربہ گلت پہلے آجانے انہوں نے شاہلہ اے کوئی سید اے بارٹر بڑھ رہ دینا دے انہوں نے ساڑھے نصیق نہیں ہے اللہ نے فرمایا یا ماشر جنگی والین سینس صدا تم انتہ الفضوں میں نفضہ اے سارا زمین مادامت سماوات والا اللہ ربو نزد دیئے اے بارٹر بڑھ رہ دینا لائے انہوں نے حضور دے دینا آئے گا پھر پوری دنیا دے حضور دے دینا گھنڈا بڑھ رہے گا اس بات ہے انہوں نے نارا نارا پھر واقعی پڑا چلے کے اسی قرآن پڑھنا لے بھی ہے تو قرآن دے محافظ بھی ہے نارا انگر کے نارا من صف نبیان من صف نبیان من صف نبیان من صف نبیان الجہاد 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 نبائے نبائے لکھ بائی لکھ بائی لکھ بائی اگر آپ نے پیغام دونا کیڑے آپ نیزہ دیواری آوے تھا بڑے درہاں پر کریگاروں پر کچھ کردیں آج قرآن جیسے دکھال آئی تو کوئی پورن محس سے دیار کوئی نہیں اے پھر یاد رکھنا وہ تیرے در سے یار پھلتے ہیں میں کر پھر در جو ہونی اس دفعے تو تو زیادہ کوئی کل نہیں کرو کہ تے کل نہیں ہو ٹھیک مور افان نالتہ جیترا زمان تو میرے رب نے لیا ہے اے قرآن دے زبابی دے رب نے لیایا اے یال دا دوڑیاں اور بنداشیں ختم ہون دا ٹائم آیا تھوڑا سبھنا کر دیا ختم ہون دا ٹائم آیا اور حضور دے غلامہ دا دور آنے اقبال کہنا تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فکرے گا یون اور زور اور محمد ربید شرد دا بھی دور آنے اے جہاں اے جہاں اے جہاں یا سینہ زور نہ وہ دے بس آخی دفعہ نعرہ لانا ہے نعرہ میں تریخی بان جاوے تو پھر گڑا امیرم ہوتا رہاں ملان کرن تو پھر اور عالم میں کفر تک سینہ چاہ چلتا ہوئے جاوے آواز تا ساڑھی رب نے بچانی نہ اسید نہیں نہ ساڑھی آواز تا رب نے بچانی بس نعرہیں ملکے کہ عالم میں کفر اپنے گھریں پیٹن درستہ تاری ہو جاوے کہ مسجد رحمت علیلہ علمیت و بھول کے غلامہ نے نعرہ لائے سی تمہا لوگ رہاں دار کے نعرہ دو وہ ہیڈ جان اللہ علمیت و بھول کے نعرہ اللہ علمیت و بھول کے نعرہ